ہے کیا مجبوری آپ کو بھئیے دکھانے کی آپ کس کا پرچار کر رہے ہو کیا مطلب سرا یہ کیا دکھا رکھا ہے یہ دیس پر چل سا ہے یہ کیا دکھا رکھا ہے یہ کیا دکھا رکھا ہے ارے کس کے کہنے سے یہ کیا دکھا ہے آپ کا اوپر دکھئے کیا لکھا ہے بلا مندر اور مسئل دکھاؤ گا آپ مجھے چلانے سکتے یہ کیا لکھا ہے یہ کیا لکھائی کیا لکھائی چینل والے جیس کو برباد کرنا چاہتے ہیں مسجد مجھے چلانے سکتے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے آپ پڑ سکتے ہیں انہیں پڑ سکتے ہیں یہ دے ہی چیککیں کہ آپ یہ ہسپیٹل دکھاءہ یہ آپ تحییل کریں گے یہ آپ پہائی اے پیدا دکھاو سرکار تینوں کانون رد نہیں کرے گی آپ کی بات چیت ہو رہی گا سرکار سے السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو راکش ٹکیت کی ٹھکلے فونے والی ہے راکش ٹکیت بھارتیا کسان یونین کے نیشنل سپوکس پرسان ہے اتر پردیش سے راکش ٹکیت زیادہ تار آن دو لنوں میں دکھائی دیتے ہیں یا تو پھر وہ گوڑی میڈیا کے ڈیبیٹوں میں دکھائی دیتے ہیں اور فارمرز پرٹش میں بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا تینوں کالے کانونوں کو واپس لینے میں تو شروع کرتے ہیں The Savage Thug Life of the One and Only راکش ٹکیت سارے سوال جواب یہی پر ہوگے سارے ہوگے آج یہی ہوگے اور آپ کی آواز آج تک کے ذریعے ہی آگے جارے آج تک کی آواز آپ تو پرنسپل بن رہی بی جے پی والو کی مستجوک مرہ آپ تو پرنسپل بن رہی بی جے پی والو کی بیٹا تم جس کل میں پڑھ رہے ہو اس کا میں کوئی پرنسپل رہ چکا ہو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں راکش ٹکیت جی کہ اب نیتا بنیں گے یا کسان آج جو پردان منتری نے کہا ہے اس کے بعد واپس کرشی کی طرف آپ کے قدم ہوں گے یا نیتا بن کر ہی رہیں گے نیتا کام بن جا رہا ہے ہم تو کسان ہیں ہم تو سرکار ہم کو بہت جلدی لگ رہی آپ کا کیا مطلب ہے اس میں ہمارا یہ مطلب ہے کہ آپ ایک سال سے بیٹھے ہیں نا تو ہمیں بھی تو درد ہے آہ نہیں چھوڑ بڑ رہا ہے کس کی سرکار کی سمرتن لے کر لڑا تھا تو اس بار چناؤ لڑیں گے کیا نا ہم نہیں لڑتے چناؤ آپ لڑ دینا چناؤ چناؤ تو سارے جو اینکر ہیں نا یہ لڑیں گے چناؤ سارے جو بی جے پی کے پروکتہ بن گئے ہو یہ لڑیں گے سرکار بات نہیں کر رہی اینکر سب سے زیادہ کوششن کرے آپ کو دعا ہوں گے چناؤں کا ٹکٹ کس کس کو لڑنا ہو بتائی ہو جوڑ سے مہتمہ گاندی کی ہتیا کر کے اور ہتیا کرنے والے کو مندیر بنواتے ہو چترہ جی میں بہت شانتی سے سن رہا اس کارت یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی بولا جائے آپ میں بات نہیں کرتا جی سن لو میں چترہ جی آپ سے بات کروں گا یہ بے ادھے لوگوں سے میں بات ہی نہیں کرتا میں ونٹوال آپ سے بات کروں گا چترہ جی آپ سے بات نہیں کرتا اس کا کون ہے بچہ آگیا ہے چترہ جی آپ چترہ جی آپ سے بات نہیں ہے اس پرکار سے ہمیں فیرم میں رکھ کر کے گاری گروش کیا جای گا یہ کس پرکار کا ہنکار ہے چترہ جی کس پرکار کا ہنکار ہے پہلی پھرشت میں نکال بات کو پرموک کیا جا رہا ہے چترہ جی آپ سے بات نہیں کرتا تو اس پر ٹک ہے جی نے کہا میں اس کو نہیں سننا چاہتا اس آدمی کو ہٹاو بیٹ سے یہ بےہودا آدمی ہے بھابی مندر بنائیں گے تو بجے پی بناوے نہیں بنا لو پارٹی کا کیا مطلب ہو سب مکھے منتر کا کیا مطلب ہے نہیں گلت چیز ہے مکھے منتری کیوں بیان دے گا مکھے منتری یا تو یہ کہو کہ میں ایک اس کا مکھے منتری ہو اگر مکھے منتری سب کا ہے تو کیوں بنایے گا سڑکے بناوا ہے ہسپیٹل بناوا ہے کیوں بناوا ہے دوسرا کا بھی بناوا پھر کیوں بناوا ہے کیوں بناوا ہے کیا بجے پی اپنے پارٹی بھنٹ سے بنا دی کیا یہ تو منتری تو گاؤں گاؤں میں بنے ہوئے ہیں آپ ان کو دے تو لیں منتری کو دے تو آپ پیسہ ہر گاؤں میں بنے ہوئے ہیں منتری کیا ہوتا ہے راکیش شنگھ ٹکیت کا کہنا ہے بہت صاف کی منتر نہیں اگر مکھے منتری ہے تو پھر ان کا بھی بننا چاہیے مکھے منتری ہے مکھے منتری ہے ہسپیٹل کا کام کریں جوہر رائٹ برو تو سمجھا آپ کو یہ پتہ ہے کہ جہاں موڈی جی نے گنگا جی میں ابھی گوتتا لگایا اس میں ساڑھے چھے کروڑ روپیہ خرچ ہوئے جہاں گوتتا لگایا ہے جانگا لی ارے بابرے یہ تو دو تھی کھول رہا ہے نہیں نہیں ساڑھے چھے کروڑ روپیہ جنتا کا خرچ ہویا ہے اس میں پکے پائلنگ ہوئی اس میں ایک گڑھا بنا پھر نیچے پائلنگ ہوئی اور جہاں پہ گچا کماری وہاں پہ دو پھٹ گیرہ گڑھا اور تھا اور اس کے چارو ترہ جال لگایا گیا پورا اس میں ساڑھے چھے کروڑ کا خرچہ ہے اس کی بلنگ دکھائے دیں گے وہ دکھا دیں گے اپنے چینل کو نہیں نہیں ہم نے تو پتہ کر لیا ہم نے اس کی بلنگ دکھا دیں گے گوتتا مارنے کے اور فوٹو سیسن کروڑنے کے چھے کروڑ روپیہ خرچ ہوڑنے ہو تو دیس تو برباد ہوگا بھائی آم جنتا کو نہیں پتا کئی ترہ بڑا فوٹو سیسن بھی چلتا ہے گا اس سجد کو کیا تکلیب ہے بھائی کیا تکلیب ہے ان کو نہیں جانے تو سب جگہ جائے گے کرنا ٹیک میں دس جا ٹیکٹ نکلے کس کے نکلے کس کے نکلے تمیلادو میں آندرہ میں تمیلادو میں نہیں نکلے تیلنگانا میں تس کیمانگال میں نہیں نکلے کھیل میں نے نکلے مدبردیش میں نہیں نکلے مجھے نکلے جس آپ دول ہیں تیریعے ہیں مجھے آپ نہیں نہیں دکھانے کی اوچھی یہ آپ دکھاؤ سامر سے یہ دکھانے کی دکھانے کی ہمیں بھی پتا ہے مجبوری ہے دکار ہے لوگ ٹیکٹر لے کے ہندولن کرے ان کی خبریں آس پاس نہیں آئی اگر کرنا ٹیک میں دس ہزار لوگ ٹیکٹر لے کے چلے تو ان کی خبریں ہاں پہ نہیں آئی یونکہ کلم اور کیمرے پہ بندوق کا پہر آئے میں دکھائیں گے نہیں آپ کو یہ بالکل یہ سوچال میڈیا ہی آپ کو دکھا پائے گی آپ کے اوپر مقدمے ہو گئے ہیں آہ تو ٹیک ہے چاہے آندولن کرے مقدمے بھی نہ ہو یہ کونسا گڑیت ہے مانو میں نا سن ہاں ہستا ہوں میں ان کے سوچ پہ تراثتا ہوں آپ کے اوپر بھی کلم اور کیمرے پہ بندوق کا پہرہ ہے اگلا تارگیٹ آپ لوگ بھی ہوں گے آپ اس میں ساتھ دو سب لوگ سمیدھان کی دجیا اٹھ رہی ہے تکیٹ جی سنیے میرے پاس ایک منٹ تکیٹ جی آرے مجھے تو لگتا ہے میں تو بولی نہیں رہا بولو کجاب بیجتی ہے راکی جی جب اتنا بڑا قدم پردھان منتری نے اٹھایا تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی ایک قدم اٹھنا چاہیے آرے وہ تو سرکار کو بتائیں گے ہم آپ کو کیوں بتاؤں سرکار جب بات کریں اس کو بتائیں گے سرکار کو کروالی بیجتی ایک ہزار روپے کا سلنڈر ہو گیا تو جو مہلائے ہیں وہ پھر لکڑی میں اپنی روٹیاں سیکھ رہی ہے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے نیشنل پولیسی پہ کسی بھی سرکار کا کوئی دھیان نہیں ہے صرف ایک ہے کہ ووٹ کیسے ملے گی ووٹ چاہیے دیش بڑھتے میں جاؤں دیش گڑھنے میں جاؤں اس کا کوئی مطلب نہیں اور کیا پہ رہا ہے دیش میں لیکن یہ توڑنے کا کام کریں گے ان کو کسی ایجوکیشن سے کچھ نہیں لنا دیش کو لیوار کلونی بنانے کا سردین ترکہ ہے وہ منسوبہ ان کے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے یہ بڑی اچھی بات کہ یہ ہے چاہیے